اسلام علیکم اسلام علیکم ہم پشاہر کی طرف جائیں گے ٹیکسلہ سے ہوتے ہوئے ہم پہنچیں گے واک اینٹ واک اینٹ سے پھر ہم آگے جائیں گے نوشہرہ نوشہرہ سے پھر ہم جو ہے اس جیٹی روڈ کو ایکزٹ کر کے رائٹ ہینڈ سائٹ کے تی طرف جو ہے مڑ جائیں گے مردان کی طرف مردان سے تخت بائی تخت بائی سے چک درہ ہوتے ہوئے ہم پہنچیں گے تیمر گرہ اور تیمر گرہ کے بعد دس کلومیٹر دیر سے پہلے ہم دوبارہ رائٹ ٹرن کر جائیں گے شرنگل کی طرف شرنگل سے ہوتے ہوئے بیار پہنچیں گے بیار سے ہم پہنچیں گے تھل بادار تھل بادار کے اختتام پہ ہم لیفٹ ٹرن کر جائیں گے اور پہنچیں گے پھر کمرات اس وقت جیٹی روڈ پہ ہمارا سفر جاری ہے جس علاقے سے ہم گزر رہے ہیں یہ اب حسن عبدال ہے سامنے آئیلا حسن عبدال لکھا ہوا ہے اور یہاں سے سیدھے ہاتھ کی طرف راستہ نکلتا ہے جو کراکرم ہائی وے ہے جاتی ہے گلگت بلتستان اور اس وقت جو ہمارے لائٹ اینڈ سائیڈ پہ ہے سوری یہ کریٹ کلیج حسن عبدال ہے ایک بہت بڑا مثالی ادارہ ہے آپ دیکھیں اس کا یہ جو چار سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس میں ساڑھے تین سو کلومیٹر ہمارے انشاءاللہ بہترین گذریں گے ساڑھے تین سو کلومیٹر تک روڈ بہترین ہے اور سفر بھی انشاءاللہ ہمارا بہترین رہے گا آخری جو پچاس کلومیٹر ہیں وہ کیسا ہے میں خود پہلی بار جا رہا ہوں آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے تو جا کے دیکھیں گے کہ آخری پچاس کلومیٹر یہ روڈ کیسا ہے نعلومات کرنے پر یہ پتہ چلائے کہ آخری پچاس کلومیٹر کا روڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس وقت ہم واک اینٹ سے گزر رہے ہیں اور انشاءاللہ درختوں کا بڑا زبردست جیٹی روڈ پہ سین ہے دونوں طرف سفیدے کے درخت ہیں اور روڈ کو بڑا زبردست لکھ دے رہے ہیں یہ کو ورلڈ ہیریٹیج ہے اٹک کا مقبرہ جو جیٹی روڈ کے بالکل ساتھ میں ہے یہ آشاری قدیمہ ہے دنیا کا آشاری قدیمہ ہے یونیسکو کی طرف سے جو ہے اس کو ریکنائز کیا گیا ہے سامنے جو ہے یہ گاڑی اگر ہٹے تو سامنے آپ دیکھیں خوبصورت سا ایک دروازہ گیٹ بنا ہوا ہے باپ بنا ہوا ہے بہت خوبصورت اور پیارا لگ رہا ہے اس وقت میرے خیار میں یہ روڈ بند ہے کیا مسئلہ ہے بند ہے روڈ روڈ بند ہے کیا چلا رہے ہیں ایک سائٹ چلا رہے ہیں اچھا اچھا ویلکم ٹو خیبر پختونخواہ کا بورڈ لگا ہوا ہے اس وقت ہمارے سیدھے ہاتھ پہ میرے خیال میں یہاں سے اب خیبر پختونخواہ سوبہ سٹارٹ ہو چکا ہے پیچھے پنجاب تھا پنجاب اب گزر چکا ہے پڑے زبردست کلہ اس وقت بنا ہوا ہے ہمارے الٹے ہاتھ پہ اور سامنے میرے خیال میں جو ہے دریائے سندھ کا پل ہے خوبصورت ایک پل ہے اور دوسری طرف بھی ایک پل ہے میرے خیال میں وہ دوسری ریلوے ہے اور سامنے جو ہے اس طرف وہ کلے کی دیواریں بھی جا رہی ہیں یہاں پہ ایک بار پھر وہ سامنے کلے کی دیوار ہے اور اس طرف یہ ریلوے کا پل ہے اور زبردست ایک لوگ ہے نظارہ ہے سامنے بورڈ پہ لگے ہوئے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ میں تو موٹسیکل چلا رہا ہوں اس لئے میں نے صحیح طرح سے پڑے نہیں ہے کہ کتنے ڈسٹنس اب رہ چکے ہیں سامنے بھی ایک گیٹ ہے جس پہ خبر پختونخواہ لکھا ہوا ہے تو اب ہم انشاءاللہ پہنچیں گے نوشہرہ نوشہرہ سے پھر ہم جیٹی روڈ پہ ایکزیٹ کریں گے سامنے جو بورڈ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو نوشہرہ کینٹ نوشہرہ کینٹ پہلے آتا ہے اور پھر اس کے بعد نوشہرہ کا شہر آتا ہے شہر کراس کر کے جیسے ہی شہر کراس کریں گے تو ہم جو ہے رائٹ ہینڈ سائٹ کی طرف مر جائیں گے مردان کی طرف یہ مردان بلکل ہی ساتھ ہے نوشہرہ کے اتنا دور نہیں ہے مردان سے نکلتے ہی بس تختبائی میں ہم پہنچ جائیں گے صبح ساتھ بجے ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے تو صبح ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا وہاں پہ تو اب یہاں سے نکل کے یا مردان کو دیکھیں گے مردان میں کوئی ہٹل اچھا سا مل گیا تو وہاں پہ ناشتہ کریں گے ورنہ پھر مردان سے نکل کے کہیں پہ رکھ کے ناشتہ کریں گے کیونکہ ابھی دو ڈھائی گھنٹے ہو چکے ہیں ہم سلسل سفر کر رہے ہیں تو سامنے جو بورڈ ہے مجھے اس پہ نظر آ رہا ہے کہ چترال جو لکھا ہوا ہے وہ لیفٹ اینڈ سائیڈ کی طرف اشارہ دیا ہوا ہے لیفٹ اینڈ سائیڈ کی اسی لئے کیونکہ آگے کوئی اوہر ہیڈ بریج ہوگا جو ہم نے لیفٹ اینڈ پہ چڑھیں گے تو رائٹ اینڈ پہ آ جائیں گے یوٹرن بنایا ہوگا اسی لئے لیفٹ اینڈ رائٹ اینڈ نہیں ہے رائٹ اینڈ ہم نے جانا ہے گھوم کے آئیں گے یہ مردان ابھی آنے والا ہے اور مردان کو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اوپر جو ہے موٹروے ہے ایم ون جو پل آپ دیکھ رہے ہیں جس کے نیچے سے اب ہم جائیں گے اور آپ موٹروے کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ یہ میرے پاس بائیک ہے تو موٹروے پہ بائیک کو نہیں چھوڑتے ہیں تو اسی لئے بائیک پہ نہیں ویسے آپ گاڑی پہ آ رہا ہے تو موٹروے سے سوات ایکسپریس ویس سے آئیں گے جو چکدرہ سے ایکزٹ کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا وہاں سے پھر روڈ سیم ہے یہ بائی پاس ہے اصل میں نوہ مردان کا سامنے مردان شہر تھا تو ابھی یہ بائی پاس میرے خیال میں بنا ہے میں پہلے آیا تھا تو یہ بائی پاس نہیں تھا تو ابھی شاید یہ بائی پاس بنا ہے بائی پاس اختیار کر کے اب ہم تخت بائی تو اب یہاں پہ جو ہے ناشتہ کرتے ہیں جیسے ہی کوئی اچھا سا ہوتل نظر آتا ہے تو ناشتہ کر کے اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا ریسٹ بھی کریں گے مسلسل ہر تین گھنٹے بعد ڈھائی گھنٹے بعد ریسٹ ضروری ہے یہ ایک ہوتل نظر آ رہا ہے مجھے یہاں پہ جو ہے ناشتہ کرتے ہیں بائی کھڑی کر کے اور پھر سفر کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جلدی سے اس کو بولا کہ ایک روٹی لے آئے اور ساتھ میں جو ہے انہوں نے ملائی ایک دیا تھا جو انہوں نے خود یہاں پہ بناتے ہیں شاید تو بڑا زبردس ناشتہ تھا دوبارہ سے تخت بائی سے اپنے ناشتے کا سوری سفر کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں دس بج رہے ہیں اس وقت یہاں پہ سات بجے ہم نکلیتے تو تین گھنٹے میں ہم یہاں پہ پہنچے ہیں اتنا زیادہ رش نہیں تھا روڈ پہ اور صحیح تھا سامنے بڑے زبرد لکھے ہوئے ہیں فاصلے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے فاصلے ہیں کتنے فاصلے رہ گئے ہیں ٹوٹل فاصلہ یہ وہ سوری ہے یہاں پہ پھر سے جو ہے کوئی لگ رہے کہ سٹرائک ہے راستہ بند ہے یہاں پہ یہ ایک بھائی ہمارے پیچھے آئے ہیں یہ سامنے جو ون ٹو فائیو والے ہیں یہ انہوں نے کہا کہ آئیے میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں آگے سے راستہ بند ہے کسی سٹرائک کی وجہ سے یہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں ایک راستے سے جہاں سے ہم جو ہے اپنے منزل کی طرف پھر آگے بھر سکیں یہ تنگ گلیوں میں لے کے جا رہے ہیں چلو ان کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچ جائے اور یہاں پہ ہم زیادہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو یہ تو قبرستان کے اندر سے لے کے جا رہے ہیں بہت ساری گاڑیاں اندر کی طرف اب آ رہی ہیں اوہ سوری 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 اوہ اجھر جانے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں ہمارا امتحان لے رہے ہیں یہ ہمارے سامنے پیچھے موٹسیکل پر سامان ہے ایسے نہیں کہ ہم نالی کے اندر گر جائیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے لیکن ہم نے کہا ہے کہ نہیں ہمیں آگے چلو یہ دکھا ہوا بڑے کوپریٹیو بندہ تھا تو ہم اس کا شکریہ آدھا کر کے اپنے سفر کو اب آگے بڑھا رہے ہیں اب سامنے جو ہے پہاڑ پہ ہم چڑھیں گے اور پہاڑ سے جیسے ہی اتریں گے تو بٹخیلہ آئے گا بٹخیلہ کے بعد جو ہے پھر ہم پہنچیں گے چکدرہ چکدرہ وہ اسٹیشن ہے جہاں پہ اگر آپ موٹروے سے آئیں گے تو یہاں ہی چکدرہ پہ ایکزٹ کر جائیں گے کیونکہ موٹروے چکدرہ تک ہے چکدرہ سے آگے جو ہے یہ روڈ پھر ایک ہی ہو جاتا ہے چاہے آپ چترال جائیں یا آپ جو ہے کمرات جائیں دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے کمرات جانے کے لیے ہم جو آپ کو میں نے بتایا ہے پہلے بھی کہ ہم نے دیر سے دس کلومیٹر پہلے اندر رائٹ ٹرن کر کے جانا ہے تو یہ بٹخیلہ ہم نے کراسٹ کر لیا ہے اور اب ہم جو ہے چکدرہ پہنچنے والے ہیں یہ جو جنگشن ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے موٹروے ایکزٹ جنگشن یہاں پہ موٹروے ختم ہو جاتا ہے سیدھا آپ جائیں گے اس طرف موٹروے ہے سیدھا آپ جائیں گے تو سوات ہے اور یہاں سے لیفٹ اگر آپ گاڑی کو رکھیں گے تو آپ جائیں گے چکدرہ کی طرف تو یہ جو موٹروے سکل آپ آیا ہے تیدی کے ساتھ اوپر سے تو آپ اگر اسلامباد سے آ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ اتریں گے اس وقت دریائے سوات کا بریج ہے یہ دریائے سوات خوبصورت منظر ایک پیش کر رہا ہے لیکن ہم جلدی میں ہیں اس لئے دریائے سوات پہ نہیں رکھ سکتے ہیں اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں ہمارا سفر بہت لمبا ہے یہ باب دیر ہے اور دیر یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اس لئے یہاں پہ ایک باب لگایا گیا ہے یہاں پہ چیک پوسٹ ہوا کرتا تھا اب ختم ہو چکا ہے سامنے ویلکم ٹو چکدرہ لکھا ہوا ہے اور جب آپ سوات جاتے ہیں تو اکثر آپ سیدھے والے راستے سے جاتے ہوں گے آپ کو بہت زیادہ رش پڑتا ہوگا تو سوات جب بھی آپ جائیں تو یہاں چکدرہ آئیں چکدرہ شہر سٹارٹ ہونے سے پہلے میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا لیفٹ اینڈ سائیڈ کی طرف آپ قبل سے جائیے گا یہ سامنے دیکھیں یہاں اندر سے یہ راستہ انتہائی اس پر کوئی رش نہیں اور بہترین راستہ ہے یہاں سے آپ سیدھا سوات جا کے مہنگورہ نکلیں گے بغیر کسی رش کے اس روڈ پہ جو آپ جاتے ہیں اس پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے آپ کا ٹائم زیادہ ضائع ہوتا ہے تو چکدرہ آئیں چکدرہ بلکل ساتھ ہے موٹروے سے جیسے ہی ایکزٹ کرتے ہیں تو دس منٹ کا فاصلہ ہے سامنے فاصلے دوبارہ لکھے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنے فاصلے ہیں تو چکدرہ موٹروے سے چکدرہ دس کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کے بعد آپ جو ہے قبل کی طرف مر جائیں ابھی جو ہے چکدرہ کے بعد دریائے چترال جو ہے ابھی ہمارے ساتھ چلے گا دیر تک دیر کے بعد پھر ہم اندر ہو جائیں گے تو دریائے پنچکوڑا میرے خیال میں دریائے چترال ہمارے ہم سفر ہو گیا ہے دریائے چترال کے ساتھ چلیں گے دیر تک اور پھر جو ہے ہم ٹرن کر جائیں گے تو دوسری دریائے ابھی دریائی دریائے دریائے ہیں وہ ہو سوری پھر سے جو ہے نا روڈ میرے خیال میں یہاں بند ہے کیا ہے آج لیکن قسمت بہت اچھا ہے ہم نکل کے آ رہے ہیں دو جگہ روڈ بند تھا ہم دونوں جگہ سے نکل کے آ گئے ہیں اور اب یہاں سے بھی نکلیں گے یہ ایک پولیس والا کھڑا ہے تو اس کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اور دوسرا روڈ ہمیں بتا ہے ہم جائیں رشتہ نہیں ہے دوسرا کیا لے ٹرینٹی کیا لے بند ہے یہ وہ اور رشتہ بتائیں تاکہ ہمارے ٹائمز آیا آپ واپس کریں میں آپ کو بتا کروں جی جی انہوں نے ایک رشتہ بتایا ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ہم اب واپس جا رہے ہیں آگے جا کے لیفٹ اینڈ سائیڈ کی طرف اوپر جائیں گے پہاڑ پہ اور وہاں سے پھر ہم یہ جو اتجاج ہو رہے اس کو پاس کر کے پھر اسی شہر آپ پہ واپس آ جائیں گے یہاں سے ہم آئی وے کے چھوڑ کے الٹے آت پہ گئے ہیں تو ایک اچھا سا خوبصورت سا روڈ بنا ہوا تھا چھوٹا سا ہے لیکن بڑا خوبصورت روڈ ہے یہاں سے ہم پھر جو وہ تھے جو اتجاج پھر بیٹھے ہوئے تھے یہ یہاں پہ یہ مین آئی وے پہ پہ نکلے ہیں وہ پیچھے اتجاج کر رہے ہیں لوگ ہم ان کو بائی پاس کر کے آ گئے ہیں تو سفر کو آگے بڑھاتے ہیں ہم اور اپنے سفر کی طرف چلتے ہیں ہمارے اتنا ضائع نہیں ہو رہے لیکن ہم جب اندر سے گھوم کر آتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں سے بیس پچیس منٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں چترول ون سیونٹی نائن اور سکسٹی تھری کلومیٹر جو ہے وہ دیر رہ گئے ہیں تو اس کا مطلب کہ ففٹی تھری کلومیٹر ہم نے اس روڈ پہ جانا ہے اور اس کے بعد ہم نے رائٹ ٹینڈ کر جانا ہے دیر سکسٹی تھری کلومیٹر تھا تو دیر سے دس کلومیٹر پہلے ففٹی تھری کلومیٹر پہلے ہم جو ہے وہ ٹرن کر جائیں گے اندر کی طرف تو یہ سامنے لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو لینڈ آف ہسپیٹیلیٹی اینڈ ٹوریزم تو ماشاءاللہ بڑا زبردست اور پیارا ہمارا ملک ہے یہاں پہ جہاں پہ بھی آپ جائیں زبردست اپنے منزل کی طرف مڑ جائیں گے تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمارا ملک بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور اس میں اتنے جگہ ہیں گھومنے کے لئے ورسٹائل لینڈ سکیپس ہیں دریائیں ہیں سمندر ہیں یہاں پہ جنگلہ آتا ہے ہر چیز یہاں پر ہے تو یہ بھی ایک رستہ ہے جاتا ہے شہری ویلی کو آپ اس طرف بھی جا سکتے ہیں تو اب ہم پہنچنے والے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ ہم نے اس روڈ کو اب ایکزٹ کرنا ہے اور ٹرن کر جانا ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف تو یہ ابھی دس کلومیٹر پہلے ہے دیر سے یہ سیدھا جاتا ہے ہم نے جانا ہے اندر کمراٹ کی طرف جو باب بنا ہوئے اور ادھر لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف جاتا ہے چترال کی طرف تو اب ہم نے یہی اندر آگئے ہیں اس یہ روڈ کا نام شرنگل اور کمراٹ روڈ ہے وہ سامنے والا چترال روڈ ہے دریہ کے اس طرف اور ابھی ہم اس پہ اپنے سفر کو کریں گے جاری آگے کی طرف اور سامنے ایک بورڈ لگا ہوا ہے اس بورڈ پہ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو فاصلے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کمراٹ کا جو یہ جگہ ہے یہاں پہ اس جگہ سے کلومیٹر لکھا ہوا تھا پاترہ کا آپ نے دیکھا ہوا تو لکھا ہوا تھا 34 کلومیٹر میرے خیال میں یہ جو روڈ جس پہ ہم جا رہے ہیں اب اب یہ پاترہ تک یہ روڈ اسی طرح ٹھیک ہے پاترہ کے بعد مطلب 34 کلومیٹر بعد اس کے بعد روڈ مطلب ٹھیک نہیں ہے ایسے سمجھیں کہ جو آخری 40 کلومیٹر ہیں وہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرف جو ہے کہ یونیورسٹی بنی ہے بڑی زبردست ہے یہ شرنگل چھئر ہے زبردست بینظیر بھٹو یونیورسٹی ہے اور ایک بہترین یونیورسٹی ہے اتنے پسماندہ علاقے میں ایسے خوبصورت یونیورسٹی یہاں کے لوگوں کے لئے بڑی زبردست ہے کہ ان کے تعلیم میں وہ لوگ آگے جائیں گے اور اس طرح کے پسماندہ علاقوں میں یونیورسٹی کالیجز جو ہے وہ ہونے چاہیے تو کوشش کرتے ہیں پاتھراک تک جلدی سے جلدی پہنچا جائے اور جتنا اچھا روڈ ہے اس پہ جلدی سے سفر کو نکالا جائے نیچے دریہ کے ساتھ ایک خوبصورت ریزورٹ ہے ماہ کاسا ریزورٹ اور اس کا بیو بڑا دبردست ہے لان بڑا دبردست ہے اور دریہ کے ساتھ ماشا بہترین ریزورٹ مجھے تو لگ رہا ہے دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ آتا چاہوں تو یہ اچھا ریزورٹ جلدہ 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 30 کلومیٹر کمراک 40 کلومیٹر رہ دیا ہے اچھا روڈ اب ختم ہو چکا ہے یہ پاتراک ہے پلیس سٹیشن پاتراک پاتراک کے بعد سے رستہ وہ ٹھیک نہیں ہے رستہ جلدہ خراب ہے کمراک تک تھل بازار تک تھوڑا سا گزارا ہے رستے کا آپ اپنی گاڑی میں آنا چاہتے ہیں کار بغیرہ میں تو آرام آرام سے آپ آ سکتے ہیں فور بی فور گاڑی کی ضرورت نہیں ہے روڈ جو ہے خراب ہے یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اب ہم ویٹ کر رہے ہیں اس پہ لینڈ سلائڈنگ کو صاف کر کے روڈ کو کھولا جائے گا آگے جائیں گے نیچے دریا کا بی بڑا خسرت ہے روڈ کھول دیا گیا ہے ہم نے 30 منٹ یہاں پہ ہم نے ویٹ کیا ہے تو یہ 30 منٹ بھی ہمارے ضائع ہو چکے ہیں تو اب ہماری کوشش ہے کہ مغرب تک پہنچا جائے لیکن روڈ کا کنیشن بہت زیادہ خراب ہے تو میں آپ بتا رہا تھا کہ آپ کار پہ آ سکتے ہیں یہاں پہ زیادہ نسی پی گاڑیاں ہیں اسی لئے یہاں پہ کار زیادہ دیکھ رہے ہوں گے کہ چل رہے ہیں ان کے لئے کار اس روڈ پہ چلانا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کی گاڑی یہاں پہ جب آئے گی تو گاڑی آپ کی بہت زیادہ خراب اور ڈیمیج ہو سکتی ہے تو آپ روڈ دیکھ لیں اور تیہ کریں کہ آپ نے اپنی گاڑی یہاں پہ لانی ہے میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ ایسی گاڑیاں جن کا روڈ کلیرنس بہت کم ہے سیوک اور سیٹی گاڑیاں وہ تو آپ پاتراک میں کھڑی کریں اور وہاں سے گاڑی لے کے ٹیکسی وغیرہ کر کے آپ آگے کمرات یا جاز بانڈا جہاں جانا ہے جاز بانڈا کے لئے ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے وہاں پہ آپ کیسے جا سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ ٹویٹا گاڑیاں لاتے ہیں تو وہ آرام آرام سے یہاں پہ آ سکتی ہے کیونکہ یہ دیکھیں گاڑی کھڑی ہے اور یہ گاڑی یہاں پہ چلتی ہیں یہ ان سے پہ گاڑی ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں یہاں پہ چلاتے رہتے ہیں تو ان کا یہ علاقہ ہے ان کی مجبوری بھی ہے گاڑی کو یہاں پہ چلانا تو آپ روڈ کلیرنس جو گاڑیاں نیچے ہیں روڈ کے یہاں پانچ بندے جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ویسے نیچے ہو جاتی ہے گاڑی تو یہاں پہ گاڑی آپ کی لگ سکتی ہے سلنسر وغیرہ ٹوٹ سکتا ہے تو اس لئے گاڑی آپ پاتر میں کھڑی کریں اس سے بہتر ہے کہ کسی پریشانی میں آپ مقتلہ ہو تو اس سے بچنے کے لئے تو آپ اپنی گاڑی کو وہیں پر پارک کریں اور ٹیکسی لے کر اس طرح کی فیلڈر گاڑی آپ کو مل لیفٹ کی طرف کمراٹ کی طرف یہ تھل بازار ہے یہاں پہ بھی اچھے بڑے بڑے ہوتل ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سامنے ایک بہترین سا ہوتل ہے اور یہ تھل بازار سے دو رستے نکلتے ہیں جاز بانڈا لیفٹ کی طرف کمراٹ کو جاتی ہے جاز میں دار السلام مسجد ہے لکڑیوں سے بنی ہوئی ہے بڑی خوبصورت مسجد ہے تاریخی مسجد ہے دریا کے ساتھ ہے یہ دریا پھل جیسے ہی راستے نکلتے ہیں ایک سامنے آپ دیکھیں جا کر رائٹ ہنڈ سائیڈ ہو جاتا ہے ایک لیفٹ ہنڈ سائیڈ تو یہ لیفٹ ہنڈ تھل کا بازار ختم ہو چکا ہے تھل کے بعد سے روڈ بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور روڈ جو ہے کنڈیشن آپ کے سامنے ہے کچھ تو ایسے پیچز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ یہ ایک پیچ ایسا ہے جہاں پہ پانی اندر سے گزر کے جانا پڑتا ہے اور یہاں پہ روڈ بہت زیادہ خراب ہے روڈ سڑک کے اوپر پانی گزر رہا ہے اور اس کے اوپر جس چیز پہ آتے ہیں اس کے اندر سے گزار کے پھر گاڑی کو آگے لکھ جانا ہے تو اس روڈ اس سڑک کو دیکھنے کے بعد اس پہ اپنی گاڑی آپ نے یہاں پہ بلکل بھی نہیں لانی ہے کیونکہ روڈ بہت زیادہ خراب ہے اور ڈیمیج ہے روڈ کے ساتھ نظارہ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے سڑک کو بلکل بھی نہ دیکھیں بلکہ اس کے نظاروں کو دیکھیں جب آپ پہنچتے ہیں منزل پہ تو آپ کی ساری تھکن انشاءاللہ جب آپ قدرتی نظاروں کو دیکھیں گے تو آپ کا جو تھکن ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جائے گا سڑک پہ کئی جگہ پہ درخت کٹ کے پل بنایا گیا ہے درخت وں کو کٹ پل بنایا گیا ہے اس کے اوپر سے گزرا جاتا ہے تو ویورز اب اپنے منزل کی طرف گامزن ہیں اور ہمارا منزل انتہائی قریب پہنچ چکا ہے اور جو ٹائم ہے وہ بھی مغرب ہونے والی ہے بلکہ مغرب میں کچھ ہی پانچ منٹ ہی رہ گئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ فاصلہ دن دن میں تیع کیا ہے اور اللہ پاک کا کرم ہوا ہے کہ اتنا سٹرائٹس راستے میں ہونے کے باوجود بھی ہم شام تک اندھیرہ نہیں ہوئے تو ہم اپنے منزل پر پہنچ نے والے ہیں یہ بڑا اللہ پاک کرم ہے تو ویورز اب ہم بلکل اپنے منزل کمرات پہنچ چکے ہیں تو پتہ چل چکا ہے اب آپ کو ایک خوبصورت نظارے کے ساتھ کمرات صاحب ہم اجازت لیں گے اگلی ویڈیو ہم مکمل کمرات وادی پہ بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے یہاں پہ کیا کیا نظارے ہیں تو اپنا خیال رکھئے تینک یو اللہ حافظ